بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہیں امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں بہت مزے مزے کا گولہ کباب جو آپ لوگ دیکھ کر بہت خوش ہوں گے کیونکہ بلکل الگ طریقے سے بنا رہی ہوں چلیں میں آپ لوگ کو انگریڈینز دکھاتی ہوں یہ ہاف کیجی میں نے کیمہ لے لیا ہے اور اس کو واش کر کے میں نے بلکل اس کا پانی نکال دیا ہے اس کے علاوہ میں نے کوئلہ لیا ہے جس کا ہم آخری میں یوز کریں گے اور یہ ون ٹیبل اسپون یہ سی کباب کا مسالہ ہے اور یہ ون ٹیبل اسپون کون فلور ہے ہاف سی اسپون نمک ہے ون ٹیبل اسپون پوٹی لال میرچ ہے ون ٹیبل اسپون ادھرک لیسن ہے اور ون ٹیبل اسپون یہ پیسا ہوا زیرہ ہے اور ون ٹی اسپون یہ پیسا ہوا گرم مسالہ ہے اور دو چھٹکی یہ پی سیوی کالی میرچ ہے اور ون ٹی اسپون یہ پی سیوی لال میرچ ہے اور ون ٹی بیل اسپون یہ گوشگل آنے کا پورڈر ہے جس کو کچری بولتے ہیں اور یہ ہاف ٹی اسپون میں نے پی سیوی ہلوی لے لی ہے اور یہ تھوڑا سا ہارا دھنیا ہے اس کو میں نے کش کر لیا ہے اور ہاف پیازے اس کو میں نے بہت چھوٹے چھوٹے سے پیس کر لیا ہے ہاف لیمون ہے اور یہ تین ہری میرچ کو میں نے بلکل فائن چوب کر لیا ہے اور چار ٹی بل یہ تقریباً گھی ہے چلیے دوستو اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں بھائی سب سے پہلے میں ادھرک لہسن ڈال لے ہوں اور جتنے بھی گرم مسالے وغیرہ ہیں سب ہم ایک ساتھ اس میں کنورٹ کر دیں گے یہ کوٹی میرچ ہے یہ سکھ کباب مسالہ ہے اور یہ نمک ہے باقی یہ سارے مسالے اس میں چلے جائیں گے اب ہم اس میں بن ٹیبل سپون یہ گھی ڈال دیں گے اور یہ ڈال کر خوب اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کر لیں گے یہ آخر میں ڈالیں گے یہ مکس کر کے میں ایک دفعہ اور چوپر میں چلاؤں گی تاکہ مسالے اچھی طرح سے دوبارہ سے اس میں مکس ہو جائیں اس کو چوپر میں ایک دفعہ اور پیسیں گے اب ہم اس کو چوپر میں ڈالیں گے چوپر میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے گے تھوڑا تھوڑا ڈال کر ہم اس کو چوپر میں ایک دفعہ اور چلاؤں گے تاکہ مسالہ جو ہے اچھی طرح سے سب میں مکس ہو جائے گے اس کے بعد ہم اس کے گولے تیار کریں گے میرینیٹ کرنے کے بعد یہ میں نے ایک دفعہ اور مشین میں ڈال کے اس کو چوپ کر لیا تاکہ مسالے اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اب میں یہ سب چیزیں اس میں ڈال دوں گی ہاف لیمو بھی اس میں ڈال دوں گی اور یہ پیاز وغیرہ سب اس میں ڈال دوں گی اور یہ سب ڈال کے میں مکس کر دوں گی اور فریج میں تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی اس کے بعد پھر ہم اس کے گولہ کباب تیار کریں گے چلے ملتے ہیں ہم تھوڑی دیر بعد چلیے بھائی اب ہم شروع کرتے ہیں بنانا پہلے ہم بال بنا لیں گے اچھی طریقے سے اب اس کو ہم ایک پینسل کی مدد سے ایسے شیپ دیں گے کولک کے کباب کے جیسے ہوتے ہیں اسی طرح کر کے ہم اپنے سارے کباب ریڈی کر لیں گے موسیقی 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 بس تھوڑی دیر میں اب ہم اس کو فرائی کر لیں گے گھر میں اتنے مزے کے بن جاتے ہیں اور اسے سے بار بی کو جیسا تجبی دے دیں گے ایسا لگے گا ہم کئی باہر سے لے کر آئے ہیں یہ موسیقی چلیں جی اب ہم پکانا شروع کرتے ہیں چلیں بھئی ہمارا پین گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں گھی ڈال دیں گے زیادہ نہیں ڈالنا ہے کم گھی میں فرائی کریں گے موسیقی تھوڑا سا ہمارا گھی کرم ہو جائے پھر ہم تمام بول اس میں ڈال دیں گے ہمارا گھی کرم ہو گیا ہے اب ہم تمام بول کو اس میں ڈال دیں گے اور لو فلم پہ اس کو فرائی کریں گے سا ہمارا گھیل اس کو پوراً ٹرن نہیں کرنا ہے تھوڑی دیر بعد ہم اس کو ٹرن کریں گے تاکہ وہ سیٹ ہو جائے ایک طرف سے اب ہم اس کو تھوڑا تھوڑا ٹرن کر دیں گے تاکہ ہر طرف سے یہ سکھ جائے بلکل سوڑو فرم میں کریں گے تاکہ اندر سے یہ کچھا نہ رہے ہم اس کو پھلو سکھنا چھوڑی دیر میں اس کو ٹرن کرتے رہیں گے یہ دیکھئے ہمارے گولا کباب تیار ہو گئے ہیں اب ہم اسے تھوڑا اسموک دیں گے پھر دش آؤٹ کریں گے یہ ہم کوئلے کو دہکا رہے ہیں تاکہ اچھا تھا اسموکی فیلیور آجائے اس میں یہ دیکھئے ہمارا کوئلہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو اسموکی فیلیور دے کے فوراں کور کر دیں گے اور دو منٹ بار دش آؤٹ کر دیں گے یہ دیکھئے بھائی ہمارا یمی یمی گولا کباب ریڈی ہو گیا ہے بہت مزے کا بنائے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں آپ کا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ شکریہ موسیقی